اسلام علیکم شگفتہ کے پکوان میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی یونیک سی ریسیپی لائی ہوں جو ہے حیدر آبادی دھائی پھلکیاں بسم اللہ اکمان الرحیم چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسیپی کے لئے میں نے ایک کپ بیسن دیا ہے پھلکیاں بنانے کے لئے جس میں جو مسالی شامل ہوں گے اس میں ہاف ٹیبل سپون کٹی لار مرچ ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون اجوائن اور ایک چٹکی میٹھا سوڈا اب میں سب کو پانی سے میس کر رہی ہوں ہمیں زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اس کو ٹھیک رکھنا ہے اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ہرا دھنیا ہے اور ایک چھوٹی سی پیاز ہے وہ میں نے اس کو چاپ کر لیا ہے اور ایک ہری مرچ وہ بھی باری باری چاپ کر لیا ہے اسے بھی ہم اچھی طریقے سے میس کر کے پانچ مین کے لئے ذرا رکھ دیں گے اس ریسیپی کے لئے میں نے 250 گرام دھائی لیا ہے جس میں میں شامل کروں گی 2 ٹیبل سپون املی کا پانی 2 ٹیبل سپون شکر اور ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اب ہم سب کو میس کریں گے بسم لائک ماندی رہیم اب ہم فرائن کا کام شروع کرتے ہیں ٹیبل سپون شروع کریں گے اب ہم انہیں ڈائرگ تھندے پانی میں ڈالیں گے تاکہ ان کا ایکسٹرہ آئیل وہ نکل جائے اب میں چھنڈی میں ڈال کے اس کا پانی نکال لیں گے اب ہم تمام چیزوں کو اسیمبل کریں گے ٹیبل سپون شروع کریں گے چاہتا ہے ہم سپون شروع کریں گے پانی狀 کریں گے سپون شروع کریں گے ہم سپون شروع کریں گے اگرہ اب اس کے بعد ہم اس کا بغار لگائیں گے تیرا اور کڑی پتے کا آپ چاہیں تو اس کے پر چاڑ مسالہ ڈال کے بھی سرف کر سکتے ہیں لذیذ اور ذائقے دار ہیدر آبادی دھائی پھلکیاں تیار ہو چکی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لکھئے گا اللہ ہم سب کا نگے بان اللہ حافظ موسیقی